اب بتائیں کہ ذہن اور دماغ میں کیا فرق ہے میں نے کہا تھا کہ یہاں دماغ ہوتا ہے ذہن نہیں ہوتا اب ان دونوں کو علیہدہ علیہدہ سکلین کرتے ہیں مجھے کہ ذہن میں اور دماغ میں کیا فرق ہے ایک تو ہو گیا ہارڈویڈ سوفیئر ٹھیک اور کیسے جسم اور روح ہوتی ہے شہور اور لا شہور نہیں نہیں وہ تو ذہن کے آگے کے نگریز ہیں نا جی ذہن اور دماغ بلکل ٹھیک ہے دماغ جو ہے وہ آپ کا visible ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دماغ ہے اور یہ جو ہے اس کے طرح جو صورت موو کر رہی ہے یہ نظر نہیں آتا کسی کو بھی لیکن یہ اگزیسٹ کرتا ہے جس طرح کلپیٹر کی جو مشین ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے مگر کلپیٹر کے جو سوفیئر جو اسے رن کر رہا ہے کیا وہ کسی کو نظر آتا ہے کہ کیا ہے کلپیٹر کو کھول کے دیکھ لیں اس کے صورت پیٹر ادھر آئے گا کہ یہاں پہ پڑھاؤ گا ہے وہ تو ہر چکا پہ رن کر رہا ہے بلکل یہ ہی انہیں فرق ہے انہیں انہیں بہت مجرز بڑھا دوں کہ کیا ہے مائن جو ہے اور برین انہیں فرق ہے برین بائیو کمپیٹر ہے کس کس کی پاس کمپیٹر ہے آپ سے مریکو کمپیٹر ہے کہ یہ بارا کمپیٹر ہے ایک بائیو کمپیٹر ہے زندہ کمپیٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو دماغ کو کہتے ہیں بائیو کمپیٹر تو کمپیٹر اسے اپریڈ کرنا پڑتا ہے بہت بہت کام نہیں کرتا اس کا اپریٹر جو ہے وہ کیا ہے مائن اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ برین سلیو ہے مائن جو ہے وہ اس کا ماسٹر برین کو آپ کے دماغ کو سچ اور جھوٹ کی غلط یا صحیح کی تمیز نہیں ہے اسے جو بھی کہتے ہیں مان لیتا ہے اسے اتنا شعور نہیں ہے آپ کے دماغ کو کہ صحیح کیا اور بنت کیا ہے اسے جھوٹ سچ کا بھی نہیں بتا اسے ممکین اور ناممکین کا بھی نہیں بتا اسے possibilities اور impossibilities کا بھی نہیں بتا یہ ہم اسے بتاتے ہیں اس کے لئے میں ایک سر سمینارز میں ایک اچھو سیز کرواتا ہوں آج کو دوبارہ کرواتا ہوں اس سے کوئی چیز جو نیل ہو گئے انہیں clear ہو جائے گی آپ سر کوپی پینسل بند کیجئے کسی سے دیکھ مگا لیجئے legs and arms کو انتراث رکھئے گا یہ بہت یہ ہے کہ آپ سر سمجھدار ہو گئے نا یا سار چاندی شدہ کتنے ہیں پھر کوئی کہتے ہیں سمجھدار اچھا آپ سر سمجھدار ہو گئے ٹیک لگا کے رکھئے گا جو میں کہوں گا exactly وہ کریں گے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیجئے دو تن گہنی سانسے کیجئے ناک سے سانس لیں گے موک سے اچھل کریں گے جو کہوں گا exactly وہ کیجئے گا بولنا نہیں ہے جو کہوں گا وہ کرنا ہے جو آپ ہی دیرا مجھے تصبور کریں کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی ٹیبل پر موجود ہے آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے پلیٹ کا کلر کی ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں اس کا ویٹ کتنا ہے اس کے پاس ایک چوری پڑی ہے چوری کا کلر دیکھیں ساتھ ایک لیمن پڑا ہے اس لیمن کو اٹھا کے اس پلیٹ میں رکھ دیجئے لیمن کو سنگی اٹھا کے اس کی خوشگو جیسے ہیں اس کا کلر کیا سا ہے لیمن کو واپس پلیٹ میں رکھ دیجئے چوری اٹھائیں اس کے دو بیج کر دیجئے اس کے درس پر بیج نکال دیں سبھول پہ در ایترف سبھول میں اس کے بیج نکال دیجئے اب اس پر خائدر آپ کو نظر آرہا ہے اب کاتنے کے بعد اس کی خوشگو کیسی اٹھوں گے اس لیمن کے دو کترے اپنی زبان پر جوڑ دیجئے اپنی زبان پر جوڑ دیجئے اپنی زبان پر جوڑ دیجئے آپ کو تب دی بتا تھا کہ لیمن نہیں ہے کیا دھوکا رہی ہو آپ کے ساتھ مگر اس کے بعد جوڑ آپ کے مائن نے کمانٹ بھی پرین کو کہ بھائی لیمن آرہا ہے اب لیمن کو ڈیجسٹ کرنے کے لئے کیلئے جو سلیمہ چاہیے جو کچھ بھی چاہیے وہ کیمکل بڑی نے فوراً پروڈیوز کیے تو مائن کو مائن جو آرڈر دے رہا ہے دماغ کو تو دماغ کو صحیح یا بلد کی دمیز نہیں ہے جس طرح لیمن کے لئے اس نے وہ کمیٹلز پروڈیوز کر دیا سلیمہ پروڈیوز کر دیا بالکل ایسے ہی سبا دماغ کو کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہو دماغ آپ کو اپرشنیٹیز پراہم کرتا ہے راستے پراہم کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں اچھا یہ یہ مجھ سے نہیں ہونا تو دماغ کو فوراً کہتا ہے yes you're right کیونکہ آپ باس ہے نا جب آقا کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں یہ کام ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں exactly you're right یہ ہو سکتا ہے میں ہم کر کے دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ سالہ دن آپ اپنے آپ کو کس طرح کی سجیشن کرتے ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے ٹیموں سے کیسی باتیں کرتے ہیں اپنے فیملی والاں سے کیسی باتیں کرتے ہیں ہم آپ نے مائن کے ذریعے برین کو کیا پیغام کر کنوے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ یہ کچھ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد کیا وہ کام آپ کے لئے ہونے دے گا آپ کا دماغ کی کیونکہ آپ نے سے حکم دیا کیا نہیں ہو سکتا جب آپ چھوٹے سے تھے اب تو بڑے ہو گئے نا جب آپ چھوٹے تھے امی کو یہ اپو سے کہیں کہ آپ جھوٹے ہیں آپ کو بڑے فرادم آر رہے ہیں ان کے ساتھ کٹائی ہوتی تھی نا کیونکہ ماباپ کے اگر ایسا نہیں کتا جاتا کیونکہ وہ آپ کے باؤس ہیں تو بالکل ایسا لی آپ کا مائن باؤس ہے جب آپ مائن نے کہا دیا دماغ کو اور بانڈی کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا پاکستان نے ترقی نہیں کیا سکتی پاکستان نے ایمانداری سے کام نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھروں میں وہ بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں میں بڑا ہوتے سپرمنٹ بھروں گا میں ہوا میں اٹھوں گا میں کرتے ہیں ہی باتیں وہ سمجھ دار نہیں ہیں اب آپ سمجھ دار ہیں آپ فوراں کہتا ہے شاٹ اپ سٹاپ سٹاپ رس پانسنس یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ انہیں سوچنے سے مرہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر وہ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ انہیں سوچنے دیں تو رائٹ برادران نے بھی سوچا تھا سوچا تھا نا ہم نے بھی اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ لوہا ہوا میں کیسے اٹھ سکتا ہے لاکھ گریوٹی ہے پوسیبل نہیں ہے کیوں وہ نے کر کے دکھایا اگر آپ کی آجاب سے بچوں سے یہ کہنا بند کر دے کہ جہاز کے بغیر نہیں اٹھا جا سکتا یہ پوسیبل ہے چند سالوں کے بعد چند ڈیکرز کے بعد آپ بغیر کسی مشین کے ہوتے ہو اللہ پر اکرانے پر میں کہتا ہے زمین اور آسمان کی قوتوں کو ہمارے لئے یہ مسخر کر دیا تو زمین اور آسمان کی قوتوں میں ہوا ہے کے نہیں تو ہواں کا معنی یہ تصریر دیا اب یہ ہمیں ایک مشین کے ذریعے اس پر ٹرامل کرتے ہیں یہ پوسیبل ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس مشین کے پر ٹرامل کرتے ہیں مطلب بچوں کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتے ہم کی بڑا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ میں یہ کروں گا فوراں ہمارے آس پاس سے گال آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شٹ اپ آن دماغ دراب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے فوراں ہم کہتے ہیں نا دو چیئے کہہ رہے گا یہ نہیں ہو سکتا پھر میں آپ اسے دماغ کے ٹھیک کہتے ہیں تینا سے تو ماسٹر اور سلیب پھر آپ کے برین کی فیسیکل اگزسٹنس ہے اس کا فیسیکل وجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں عام طور پر دو سے ڈائی پاؤن تک ہمارے دماغ کا وزن ہے آپ اسے توڑ سکتے ہیں اس کے اندر مور دن ٹو بلین نیورونز موجود ہیں اور ایک نیورون پر مور دن ون ملین الیکٹری کونیکشن موجود ہیں دنیا کی سب سے اپنے چیتا مشین ہیومن برین جبکہ جو ماہین ہے اس کی فیسیکل اگزسٹنس نہیں ہے یہ نظر نہیں آتا ادھر ٹو بلین نیورون ہے ادھر سے ہم مائنڈ کو سائیکالوجی والے تین اصو میں تک سین کرتے ہیں سبکارشیس آنکارشیس آنکارشیس ہم لوگ آپ کی صورت کے لیے دو اصو میں کاشیس اور آنکاشیس میں اس کی ڈیویین کرتے ہیں ان کے درمیان میں کرتے ہیں دنیا کے جو بڑے تا بڑا کپیٹر ہیں جو سوپر کے کپیٹر کہتے ہیں کرے کپیٹر ہے اس کا نام تو کرے کپیٹر کہتے ہیں اتنا بڑا کپیٹر ہے کہ اگر اس کے جو سرکٹس ہیں وہ دولائی میں لگانے کی بجائے ایک لائن میں لگائے جائیں تو کراچی شہر جتنے کم از کم چار بڑے شہروں پر موشبہ وہ ایک کپیٹر بنے گا وہ ایک کپیٹر ہفتے کے سات دن مینے کے تیس دن سات کے تین سو پیسٹھ دن مسلسل کام کرے تو ایک سال کے اندر وہ جو ریزلٹ پروڈیوز کر سکتا ہے ٹیکنیکلی ہیمیر برین ایک منٹ پر کرتا ہے یہ کپیٹر ہو یا سپر کپیٹر ہو یہ کس نے بنایا میں نے بنایا اور مجھے کس نے بنایا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعریف کراتا ہے آسلال خالقین کے نام سے تمام خالقوں میں سے بہتر خالق اور مجھے جو بنایا آپ میرے پرے میں کہتا ہے لیکن خرقنان انسان آپ بھی آسلالی تکرین یعنی بنانے والا آسلال خالقین اور جسے بنایا گیا اس کے پرے وہ کہہ رہے کہ تم سب سے بہترین توازل پر بہترین آسلال طور پر بنائے گئے ہو یہی حضرت ہمارا دماغ کسی بھی سپر کمیٹر سے بہتر کام کر سکتا ہے اگر ہم چاہے کس کرتے نہیں اچھا باقی اس کی ڈیویزنز ہیں سب کانشیس اور کانشیس اس کے درمیان میں بیش مرک فیلٹرز ہیں جو ہمیں اُن معلومات کو ہم تک پہنچنے سے روکتے ہیں جو غیر ضروری ہیں جو غیر اہم ہیں جو تکلیف دے ہیں جو بہت پرانے پر جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت جو باتیں آس پاس سنتے تھے آپ کے مائنڈ میں وہ بھی ہوتی ہے جب آپ اس کا لیویٹ کریں گے تو ہم آپ کو ٹائم ٹریول کے ذریعے بیک لے کے جائیں گے پاس ساتھ پیچھے بیس ساتھ پیچھے تیس سال پیچھے چاریس سال پیچھے ہم نے تجربات کیے ہم نے لوگوں کو ٹرانس میٹے کے گئے اور ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ پیتا ہو رہے ہیں تو سب سے پیدا ٹچ کس نے کیا کو سب سے پہلی حق کس نے کیا کو سب سے پہلی کس کس نے کیا کو اس نے بولا دکھ دیا گیا اور نیس کے لوگوں نے کار کر کے بتایا کہ صرف میں نے تو امی کہہ دیا تھا کہ فلانے نے کیا تھا اور ایکزیکلی جب میں نے گھر جا کے پوچھا وہ آپ کی بات کی تصدیق ہوئی کہ انہوں نہیں کیا اس کا مطلب ہے تمام کی تمام انٹرومیشن یہاں پر سٹور ہے ہماری اس تک ایکسیس نہیں ہو رہے ایکسیس کیوں نہیں ہو رہی درمیان میں بیشوار فلٹرز ہیں جو اس انٹرومیشن کو وہاں تکانے سے روکتے ہیں اور یہ بڑے ضروری سے ہمارے لیے ورنہ اس آدمی نے بچمن میں آپ کو سپڑ مارا رہا تھا آپ کو اگر آپ کی شکایت تک آئی تھی آپ کو لقصان روز کی وجہ سے اگر آپ کو بات آج تک یاد رہے تو آپ اس کی باتیں رکھیں گے کہ آگے جل کے جیئیں گے باتیں ہی باتیں ہی باتیں ہی فلٹرز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پر ڈن کرتے جاتے اور آپ کے ان چیزوں کو ختم کرتے جاتے ہے تاکہ آپ آگے کی طرف جا سکیں تو جب ہم آپ کو ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ فلٹرز کو ڈاؤن کر دیا جاتے عام طور پر کہتے ہیں کہ ایک عام انسان عام ذہین آدمی پوری زندگی میں اپنے ذہین کا تقریبا تین فیصد عام اعمال کرتا ہے جس 3% ان پڑے ذہین سائنس دون آئین سائنس بارے میں کہا جاتا کہ وہ غالبت 5% use کرتا تھا چلیں آپ 3-5% کہلیں لیکن یہ بات لوگوں پر نہیں بتا کہ وہ 3-5% 100% میں سے use نہیں کرتا 3-5% 10% میں سے use کرتا یہ 10% جو اس کا conscious mind ہے نا اس conscious mind میں 3% use کرتا تھا تو 1% سے بھی کم تھا دنیا میں اتنی زندگی ترقی جو کچھ بھی ہم نے کیا 1% سے بھی کم اپنی ذہنی سائنس کو استعمال کرنے کا انعام ہے سوچ 2% 3% 5% زندگی ہمیں زندگی ہمیں فیلٹرز کو ڈاؤن کرتے ہیں 10% 90% نکٹھ ہو جاتے ہیں تب آپ کے پاس 100% پاک تب آپ ان ریزلٹ لیتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اس کی ریزلٹ عام آدمی کی رزمت بہت بہتر لکھتے ہیں آج اگر نے یہ سیکھنی ہے سوپر کی پیوٹر نے بتایا کہ ہواں کو تسکیر کیا دوسری دنیا کو تسکیر کیا سب کچھ کیا اس کی unlimited power کی مجھے ایک اور بڑی مزید کی بات کہ برین مر جاتا ہے دماغ مر جاتا ہے برین ڈائز بٹ مائن ڈائز سہن کبھی نہیں مرتا یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے مجھے ہمارا کونسپٹ ہے نا کہ جب قیامت کے دینے صاحب ہوگا تو انگر میں کہ یہ دو فرشتے ہوں گے ایک رائٹ سائی پہ ہوگا ایک لیپ سائی پہ ہوگا وہ ہمارے یہ صاحب لکھ رہے ہوں گے وہ بنائیں گے کہ دیکھی کیا بڑی کیا چیز جس طرح یہی سائنس کا کونسپٹ ہے صرف اس کی terminology ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں جو آپ بھولتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے مائنڈ میں محفوظ رہتا ہے اور جب آپ کے سپیش کیے جائے گا آپ کے سامنے تو آپ کا مائنڈ تو وہ ہی دے گا کس نے یہ کیا اس نے یہ کیا وہ ریکارڈ مان رہا ہے نا تو ہم نے اسے ان کا نام دیا وہ نے اسے ان کا نام دیا بڑ جو کچھ کرتے ہیں سوچتے ہیں رائی برین یہ عام طور پر رائی مالا ایسا جو ہے ایمیجینیٹیو کرییٹیو ٹاسک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لوگ جن کے برین کا رائیٹ حصہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ کریٹیو کام کرتے ہیں اشائر ہوتے ہیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں تو لیفت برین مالے لوگ ہیں یہ لوجیکل تھنکر ہوتے ہیں یہ دو جمہ دو والی باتیں کرتے ہیں فگرز کے ساتھ ہوتے ہیں آرادوش پار مالے فگرز جب میں سمجھئے گا تو یہ لیفت برین والے لوجیک کی ساتھ بات کرتے ہیں اور رائیٹ برین والے سوچتے ہیں مسلسل مسلسل ہم سب کے درمیلہ جنگ رہتی ہے رائیٹ برین اور لیفت برین کے درمیلہ لڑا ہی لڑا ہی لڑا ہی کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ لوجیکلی کہتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کے اگزیمپل دیتا ہوں اور یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ نے سوگیدنی ہے اس کے دو طرح رائے ہم گاڑی مصال لے لیتے چاہو ایک آنمی گاڑی لے رہا چاہتا ہے رائیٹ برین وہ اسے کہتا ہے تمہیں گاڑی لینی چاہیے یار ایک سوگلت ہے ایک تائی شاپ میں سے ایک چیز ہے بتا ہے کہ فیملی میں یہ ہوگا یہ ہوگا لینی چاہیے لیفت برین کہتا ہے دماغ ٹھیک ہے چالیز داری ترخواہ ہے تو برین لیکن ایسے کلی لوگ جنہوں نے چالیز دار خواہ میں بھی سیدو گاڑی بری ہے وہ کہتا ہے تون لوگوں میں سے دیں گے لائیٹ برین فوراں آگے تھو لوجک دیتا ہے کہ تُو کیسے کرسکتا ہے اب رائیٹ سوچتا ہے اس کا حل لکا لوگ تو وہ کہتا ہے میں سنے بینک مگران وہ لیز پر لے لیتا ہوں لوجکل بری ہے فوراں کہتا ہے تیری پاس ٹھیک ہے تُو لیز پر گاڑی گر دے گا مگر دون پیمر دینے کے لیے بیس پتیس پرسنٹ پیسے دینے وہ تین چار لاکھ وہ ترے باس کھاں سے آئیں گے شاہد آپ بھول نیگاڑی نیگا سکتا ہے اچھا آپ رائیٹ پر کہتا ہے کہتا ہے ہاں تین لاکھ روپیا ہے دو ساپ کے بات جب تیرے پاس تین لاکھ چمہ ہوں گے اس وقت تک کھاڑی کی قیمت چار لاکھ کونی لے سکتا شاہ اچھا رائیٹ پر رائیٹ پر 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 جس کا لوجیکا پر 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 اپنے ٹھیک کا پر تین ص نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوشش تو کرنی چاہیے نا سو یہ انگرمہ میں فرق ہے لیفت برین میں ہمارے دنوں ہم سلسل جنگ ہوتا ہے لائیف برین میں اور ایک روجیکل درین اور ایک کریئے پر میاں بی بی میں لڑائی ہو رہی تھی اچھا اس کوشش میں دیپے نہیں ہے پھر کیا کروں گا لیکن میاں بی بی کے لڑائی ہو رہی تھی تو میاں نے کہا کہ دیکھو کوب ہو گیا ہم اس مسئلے کو جذبات کی بجائے اکل اور بلیل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیگرم روتے نے کہا کہ ہاں ہاں تاکہ تم جیتے ہو گئے نہیں کہ ایسے گھٹی گھٹی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ میاں بی بی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے اور جب سائکولوجیکل ہے جس میں بی بی سائکو اور بندہ لوجیکل ہوتا ہے آپ کو مائن اور پرین کا فرق پتا لگیا